دوستو جب قدرت اپنی طاقت دکھانے پہ آئے تو اس دنیا کی ساری سائنس نکام ہو جاتی ہے اور یہ قدرتی آفات پھر اپنی تباہی مچا کے ہی جائیں گی تو چلیے آج آپ کو کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والے دس ایسے ہی حیران کن قدرتی منظر دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں نمبر ٹین دوستو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی خون کی بارش ہوتی دیکھی ہے دراصل 1896 میں کیرولا میں ایسی ہی ایک بارش ہوئی تھی جس میں بارش کے پانی کا رنگ لال تھا پھر 2001 میں بھی کیرولا کے اندر ہی ایک بار پھر سے خون کی بارش ہوئی ہے جسے ریڈ رین یا بلڈ رین کا نام دیا گیا اس کے بعد ماہرین نے اس پہ کافی ریسرچ کی اور پتا چلا کہ اس علاقے میں گرین ایل جی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوا میں اڑتے ہیں جن کی وجہ سے بارش کے قطرے ٹکرا کے لال ہو جائیں گے یہ خونی بارش آخری بار جون 2012 میں ہوئی تھی نمبر نائن دوستو اسی طرح امریکہ کے شہر بلیز کے پاس سمندر کے اندر دا گریٹ بلو ہول کے نام سے ایک سنکھ ہول بنا ہوا ہے باہرین کے مطابق یہ سنکھ ہول تقریباً پندرہ ہزار سال پرانا ہے اور شروع میں یہ کوئی ہول نہیں تھا لیکن جیسے جیسے سمندر کی سیتہ اوپر آتی گئی ویسے ویسے یہ سنکھ ہول بنتا چلا گیا اور اب یہ نیلے پانی والا ایک بہت بڑا سنکھ ہول بن چکا ہے نمبر ایٹ دوستو اب ذرا آپ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس پڑی ہوئی چٹانے اچانک خودی حرکت کرنے لگ جائیں تو آپ کا رییکشن کیسا ہوگا دراصل یہ بات ملکل سچ ہے کلیفورنیا کے اندر ایک ڈیتھ ویلی نام کی جگہ موجود ہے جہاں پہ یہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ خود ہی چلے جاتے ہیں پہلی بار یہ پتھر سن انیس سو میں دیکھے گئے تھے پھر ماہرین کا ماننا تھا کہ یہ پتھر تیز ہوا چلنے کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو جاتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ پتھر کوئی دس بیس گرام نہیں بلکہ کئی کلو وزنی بڑی بڑی چٹانے ہیں اور آخر کار دوہزار چودہ میں ماہرین اس چیز کی وجہ ڈھونڈ چکے ہیں انہوں نے ٹائم لیپس ویڈیو کی مدد سے دیکھا کہ زمین کے اوپر جمی ہوئی پتھلی برف کی حرکت کی وجہ سے یہ پتھر آگے آگے ہلتے رہتے ہیں ان پتھروں کو سیلنگ سٹونز کا نام دیا گیا ہے نمبر سیون دوستو اگلی وڈیو میں آپ کو خون کا طلاب دکھائیں گے جو افریقہ میں تنگزانیا کے اندر موجود ہے یہ خونی طلاب ستاون کلومیٹر لمبا اور بائیس کلومیٹر چوڑا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طلاب کے اندر سوڈیم اور منرلز کی مقدار کافی زیادہ ہے دس وجہ سے ہیلو ارکیا نام کے مایکرو آرگنیزمز رہتے ہوئے ملیں گے دس وجہ سے پانی کا رنگ لال ہو جائے گا اس کے علاوہ اس طلاب کے اندر ولکینک ایکٹیوٹی بھی پانی کا رنگ لال ہونے کی وجہ ہے تو گائز آپ اس طلاب کے اندر نہانا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سکس دوستو اسی طرح آپ نے اپنے بچپن میں کافی بار چھوٹے چھوٹے پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑنے کی کوشش کی ہوگی لیکن کیا آپ نے کبھی بڑے بڑے پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے دیکھے ہیں دراصل اس دنیا میں ایسے سین موجود ہیں جہاں پہ بڑے پتھر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے مل جائیں گے جن کو بیلس روکس کہا جاتا ہے جیسے کلرادو سپرنگ میں تقریباً دوستو نوے ملین سال پرانے ریڈ سٹینڈ سٹونز کی ایک چٹان پتلی سی پہاڑی کی اوپر کھڑی ہوئی دکھائی دے گی اس کے علاوہ فن لینڈ کے اندر سات میٹر لمبا پتھر ذرا سا آسرہ لے کے کئی سالوں سے کھڑا ہوا ہے چلتے چلتے یوٹا میں بھی گوبلن بیلی کے اندر بھی ایسے ہی پتھروں کے انوکھے انوکھے سین دیکھنے کو مل جائیں گے جن کی شکل مشرومز کی طرح بنی ہوئی ہے باہرین کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی توفان یا زلزلے کی وجہ سے یہ والے پتھر کسی بھی ٹائم گر کے ٹوٹ سکتے ہیں نمبر 5 دوستو اب ذرا یہ ڈرائگن ٹری دیکھیں چتری جیسے دکھنے والے اس انوکھے درخت میں سے خون جیسا ایک لکھوے نکلتا ہے جسے ڈرائگن بلڈ بھی کہا جاتا ہے یمن میں رہنے والے مقامی لوگ اسے سچ میں ڈرائگن کا خون مانتے ہیں اور وہ اس خون کو اپنے جادو وغیرہ میں بھی استعمال کریں گے اس کے علاوہ یہ لکویڈ نہ صرف کلرز بنانے کے کام آیا ہے بلکہ اس سے لپسٹک بھی تیار کی جاتی ہے اور تو اور یہ لکویڈ لوگ اپنے زخموں پہ مرہم کے طور پہ بھی استعمال کر لیں گے تو گائز قدرت کے اس انوکھے شہکار کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر 4 دوستو اگر دیکھا جائے تو اللہ نے ہم جیسی مخلوق پیدا کر کے اس کائنات کی سب سے حران کن چیز بنا دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون میں بنی ہوئی ماربل کیوز بھی کسی شاکار سے کم نہیں کیونکہ یہ گاریں پیور ماربل سے بنی ہوئی ہیں اور ماہرین کے مطابق ایسی گار دنیا میں اور کہیں بھی موجود نہیں دراصل پچھلی چھ سدیوں سے سمندر کی بڑی بڑی لہریں ماربل کے پتھروں سے ٹکڑا رہی تھی اور اس وجہ سے یہ ماربل کیوز بن گئی یہ ماربل کی پتھلی سی گاریں اتنی ساف ستری اور خوبصورت ہیں کہ یہاں پہ جانے تو آپ کبھی دل کرے گا کیونکہ سفید کلر کی ان گاروں میں سے جب پانی گزرتا ہے تو یہ منظر دل ہی جیت لیتا ہے نمبر تھری دوستو میڈا گاسکر کو اس دنیا کا سب سے عجیب و غریب ٹھکانہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جانوروں اور پودوں کی ایسی ایسی اقسام ملیں گی جو میڈا گاسکر کے علاوہ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ملیں گی لیکن ایک اور چیز حیران کرنے والی آپ کو دکھاتے ہیں جس کا نام ہے دی سٹون فوریس جن میں درختوں سے بھی انچے انچے پتھر شامل ہیں جن کو کسی انسان نے نہیں بلکہ قدرت نے بنایا ہے آرکیالو جس کے مطابق ان میں سے زیادہ پتھر لائم سٹون کے بنے ہوئے ہیں اور ہزاروں سالوں کے بعد جا کے پانی نے ان کو ایسی شکلوں میں تقدیل کیا ہے درختوں کی طرح انچے انچے لکیلے یہ پتھر کسی جنگل کی طرح نظر آتے ہیں اور اگر ان کو اوپر سے دیکھا جائے تو یہ کسی ایکشن مووی کا سین لگے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹون فوریس کے سب سے انچے سٹون کی لمبائی 230 فیٹ کے برابر ہے نمبر 2 دوستو اسی طرح آپ نے پہاڑ تو بہت سے دیکھے ہوں گے لیکن اب جو چیز آپ کو دکھائیں گے اسے دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی نوروے میں اسے پلپٹ روک کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ آئس ایج کے آخری دور میں مارز وجود میں آیا تھا پلپٹ روک کی سمندر سے انچائی تقریباً 604 میٹر ہے اور اتنے انچے پتھر کے آس پاس کی چٹانے نیچے سمندر کا پانی اور اوپر گہرے بادلوں کے بیچ میں کھڑے رہ کے تھنڈی تھنڈی ہوا میں جو سکون ملتا ہے اس کا مزہ لینے کے لیے ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں لوگ پلپٹ روک پہ گھومنے آ جاتے ہیں نمبر 1 دوستو سب سے آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ اس روح زمین پہ مریخ جیسی زمین کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ویڈیو میں نظر آنے والی یہ وادی رم دیکھیں جو جورڈن میں ایک ریگستان ہے جس کی لال مٹی عجیب و غریب قسم کے پہاڑ اور لال رنگ کی چٹانے اسے ریڈ پلینر جیسی شکل دے دیتی ہیں اس لیے اگر آپ نے مریخ پہ جا کے کوئی ویڈیو بنوانی ہے تو وادی رم میں جا کے بنوالیں کیونکہ اس ریگستان میں شوٹ کی گئی ویڈیوز میں کوئی وی ایف ایکس ایڈ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور مزے کی بات یہاں پہ کوئی بھی انسان آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا کچھ قبیلے والے بس یہاں گزرتے ہیں اور اگر آپ اس کی سیار کرتے ہوئے اونٹ پہ بیٹھ کے کہی راستہ بھول گئے تو پھر بس آپ کے ملنے کا کوئی چانس نہیں تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں پائے جانے والے دس ایسے حیران کون قدرتی منظر جن کو نہ تو دنیا کی کوئی سائنس سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی ہماری اکل سمجھ ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے تو ان سم میں سے کونسا نیچرل ایونٹ آپ کو سب سے زیادہ حیران کون لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل توپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں